اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو گرافیکس والی سرکار اور میں ہوں آپ کا دوست ملک محمد سبتہ دوستو آج کی کلاس میں میں آپ کو پروفیشنل فوٹو ایڈیٹنگ کے بار میں بتانے والا ہوں تو دوستو ابھی تک آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائی گا تاکہ آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے ملتی نہیں تو دوستو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کے طرف یہاں پر میں آپ کو تھوڑی سی ویڈیو ہماری لمبی ہونے والی ہے یہاں پر میں آپ کو دو طریقے بتاؤں گا فوٹو ایڈیٹنگ کے بہت ہی اچھے طریقے ہیں آپ کو بہت ہی مزہ آنے والا ہے آج کی کلاس میں تو دوستو سب سے پہلے ہم اپنا پہلا سٹیپ شروع کرتے ہیں کہ آپ نے پہلے طریقے میں کیسے اپنے فوٹو کو ایڈیٹ کرنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فیس پہ دیکھیں کتنے ڈارٹ سپورٹس ہیں اور کتنے زیادہ دیکھیں سرکل جائیں دیکھیں کہ آپ کو اس کا زوم کر کے دکھا دوں یہاں پر ٹھیک ہو گیا اس کو ہم مکمل سیٹنگ کریں گے دوستو یہاں پر سب سے پہلے ہم جائیں گے اگر آپ کے پاس فوٹو شاپ سی ایس سکس اسمال کر رہے ہیں تو یہاں پر ایڈیسٹمنٹ میں جائیں گے ایڈیسٹمنٹ میں جانے کے بعد ہم یہاں پر ایچ ڈی آٹ ٹیوننگ میں جائیں گے ایچ ڈی آٹ ٹیوننگ میں یہاں پر ہم اس کی سیچویشن تھوڑی سی زیادہ کر لیں گے سیچویشن زیادہ کریں گے اور ڈیٹیل بھی تھوڑی سی زیادہ کر دیں گے ڈیٹیل زیادہ کرنے کے بعد ایکسپوزر زیادہ کریں گے یہاں پر اور ہم نے تھوڑا گاما افیکٹ اس کا کام کر دیا یہاں پر دیکھیں سٹرینٹس میں زیادہ کر رہا ہوں اور ریڈیس کام کر رہا ہوں اس کو میں نے اوکے کر دیا اوکے کرنے کے بعد میں اس کی ایک فوٹو کاپی لے لوں گا یہاں پر آپ کو دکھاؤں گا اس کی کاپی کیسے لیتے ہیں اس فوٹو کی یہ ہمارا جو فوٹو شاپ ہے اس کی رینڈرنگ کر رہا ہے ایچ ڈی میں اس کی میں ایک کاپی لے لیتا ہوں یہاں پر اور سب سے پہلے ہم جائیں گے پہلے میتھر میں یہاں پر جائیں گے ہم سب سے پہلے اپنے ایڈیسمنٹ میں اور یہاں پر انورٹ میں جائ غیر کرنے کے بعد ہم جائیں گے اپنے上面 مر جانے گئے ہم جائیں گے یہاں پر ہائی پاس میں جو دو دوستو ہائی پاس ہم نے یہاں پر ٹونٹی یا نائنٹی یہاں پر میں نے ٹونٹی سے تھوڑا سا کام کر دیا کیا و chips کر دیا گookے کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے پھر اپنے فیلتر میں جانا ہے اور بلر یہاں پر جانے اپنے کاریei نارمل میں ن Comic maker آپ نے یہاں پر wyvid light پر کلک کرنا ہے جی کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے blur میں اور gushin blur کرنا ہے گوشن blur آپ اتنا زیادہ کرسکestro Workers cı مرضی ہے میں وای 같ně 0 کر رہا ہوں یہ کرنے کے بعد ہم یہاں پر ایک mask layer کی کاپی لے دیں گے یہاں پر جب لکھا پر nast". OK کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر color invert کر دیا اور میں پر میں نے paint bucket shooter سے یہاں پر کلر کو اوکے کر دیا یہ دیکھیں دوستو پھر وہی کلر آ گیا اس کے بعد اگر ہم نے یہاں پر ایڈیٹنگ کرنی ہے تو ایڈیٹنگ کے لیے ہم یہاں پر پھر کلر انویٹ کریں گے اور یہاں پر اپنے بورش ٹول میں جائیں گے بورش ٹول میں آپ دیکھیں کہ آپ کی کپیسٹی ہنڈر پرسنٹ اور فلو بھی ہنڈر پرسنٹ ہونا چاہیے اور یہ آپ کی مردی ہے کہ آپ نے اپنا جو بورش کا سائز ہے وہ کتا رکھنا ہے اور یہ آپ نے پہلے پہلا پہلا بورش ہے وہ سیلٹ کرنا ہے اور ہارڈرنس اس کی آپ نے ٹین پرسنٹ رکھ دینی ہے یہاں پر میں کلک کرتا جاؤں گا آپ دیکھتے جائے گا کہ اس میں کیا چینجنگ آ رہی ہے دوستو دیکھیں اس میں بہت ہی زیادہ چینجنگ آ رہی ہے یہاں پر میں نے بورش کو تھوڑا سا بڑا کر دیا پہلی ایمیج میں اور اس ایمیج میں آپ کو بہت زیادہ فرق آنے والا ہے دوستو یہ دیکھیں کنٹرول زیٹ آپ دبا سکتے ہیں اگر آپ کی مئن میں تھوڑا سا کوئی مسئلہ آئے جائے تو یہاں پر دیکھیں دوستو میں نے اس کی سیٹنگ کر دی ہے تو سیٹنگ کرنے کے بعد اس کے جو دیکھیں کہ میں آپ کو یہاں پر اوکے کر کے دکھاتا ہوں اس میں کیا فرق آیا ہے یہ دیکھیں دوستو بہت سارا فرق آ گیا ہے یہ ناک کے ساتھ ایک دارک سا رہ گیا یہاں پر رائٹ کلک کریں گے اور رائٹ کلک کرنے کے بعد ہم اسے اس کے ساتھ کر دیں گے مرج کر دینے کے بعد ہم نے پھر یہاں پر ایک اور لیئر کافی کر لی اور یہاں جائیں گے ہم اپنے پیچ ٹول میں پیچ ٹول میں یہاں پر ہم اس کو سیلیکٹ کریں گے اور اپنے رائٹ میں جائیں گے یہ لیفٹ میں جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا یہ تھوڑا سا یدھا رہ گیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا اس کے بعد آپ نے جانا ہے یہاں پر اور سیلیکٹیو ٹول میں جانا ہے سیلیکٹیو ٹول میں آپ نے یہاں پر اور ریڈ کلک کرنا ہے اور آپ نے ریڈ کو آگے تک لے جانا ہے تو آپ کے جو فیس کی چھوٹی چھوٹی سی ڈیٹیلز ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گی اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پر جانا ہے سیلیکٹیو کلر میں اور یہاں پر آپ نے بلیکس کو یہاں پر بلیکس کلک کرنا ہے اور اس کو تھوڑا سا آگے آپ کے جو ہیر کلرز ہیں اور باقی کلرز ہیں وہ بلکل باضح ہو جائیں گے پھر آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے کہ آپ نے کنٹرول ایم پریس کرنا ہے اور اس کو تھوڑا سا اوپر نیچے کر دیں گے یہ دیکھیں دوستو اس سارے کو میں نے مرچ کر دیا مرچ کرنے کے بعد میں نے کنٹرول ایم پریس کیا اور اس کو تھوڑا سا دیکھیں اپنی کپیسٹی کے مطابق دیکھیں یہاں پر میں آپ کو فرق بتا دوں کہ پچھلی میم میں دیکھیں یہ اور اب یہ اس کے بعد اگر اپنے ہونٹوں کا کلر کرنا ہے تو آپ نے یہاں پر سب سے پہلے اس کو اور اس کو شیر دبا کر مرچ کر دینا ہے مرچ کرنے کے بعد اپنے سیلیکٹیو ٹول میں جانا ہے یہاں پر پولیگون ٹول اپنے ہونٹوں کو آپ نے سیلیکشن کر لینی ہے جیسے میں یہاں پر سیلیکشن کر رہا ہوں یہ دیکھیں دوستو سیلیکشن آپ نے بہت تھی اچھے طریق اس کرنے اگر آپ سیلیکشن غلط کر دی تو آپ کا ایمیج کراب ہو سکتا ہے یہاں پر آپ نے کنٹرول سی کنٹرول بھی دبانا ہے اور کوئی بھی کلر آپ نے یہاں پر سیمپلی ڈراب کر دینا ہے یہ دیکھیں دوستو اس کے بعد آپ نے جانا ہے ملٹیپلائے میں ملٹیپلائے میں جانے کے بعد آپ نے اس کی جو فل ہے فل آپ نے ختم کر دینا ہے تھوڑی سی آگے لیے دی جائیں یہ دیکھیں دوستو اس کا کلر ہونے شروع ہو گیا آپ کوئی بھی کلر یہاں پر ڈرک کلر بھی کر سکتے ہیں یہ کوئی جترہ ڈرک کر سکتے ہیں آپ آگے لے جائیں تو یہ ڈرک ہو جائے گا اور ڈرک کرنے کے بعد آپ نے اس کو اور اس کو شروع دوبا کے پکڑنا ہے اور مرچ کر دینا ہے ابھی آپ کو میں پھر وہی پرانا ایمیج کھول کے دکھاتا ہوں کہ اس میں اور اس ایمیج میں کیا فرق آیا ہے یہاں پر میں نے اس کی کوپی پیسٹ Due опред کوپی لینے کے بعد می نےicipن کر دیا یہ دیکھیں دوستو اس میں کافی سارا فرق آ گیا ہے ایک ہی ہائی پاسسکو یوز کرنے سے اور اس کے بعد جو میں دوسرا سٹیپ یوز کرنے والا ہوں وہ بھی آپ کو ابھی بتاتا ہوں تو دوستو دوستو جہاں پر میں آپ کو دوسرا سٹیپ بتانے والا ہوں دیکھیں دوستو جہاں پر میری ویڈیو تھوڑی سی لبیithو گئی ہے تو آپ نے اگر مکمل سیکھنا ہے تو آپ کو تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا یہاں پر مرچ کر دینا ہے اور اس کو آپ نے ایزٹ کر دینا ہے اگر آپ نے سیو کرنا ہے تو سیو بھی کر سکتے ہیں کنٹرول او کیا میں نے اور یہاں پر میں اپنا دوسرا سٹیپ یوز کرنے والا ہوں دوسرا سٹیپ یہاں پر آپ کیسے یوز کریں گے آپ جائیں گے سب سے پہلے ایڈجسٹمنٹ میں اور یہاں پر آپ نے ایچ ڈیا ٹوننگ میں جانا ہے اور یہاں پر جو جو سٹنگ ہے آپ نے صرف اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد یہاں پر ایچ ڈیا ٹوننگ آپ کی ہو گئی ہے اور اس کی آپ نے سیمپل ایک کاپی لے لینی ہے کاپی لے لینے کے بعد آپ نے جسٹ جانا ہے یہاں پر مکسر برش میں اور مکسر برش کی کپیسٹی ویٹ آپ نے ٹوٹی رکھنا ہے لوڈ جو آپ نے سیونٹی فائیب اور مکس فلو کو آپ نے نائٹی اور ہنڈرٹ رکھنا ہے یہاں پر یہاں پر میں اپنا یہ ٹون آہ یوز کرنے والا ہوں دوستو یہ دیکھیں میں جیسے ہی اس پر کلک کرتا جاؤں گا تو یہ ایمیج کے ریل کلک شو کرنا شروع کر دے گا یہ کو میں تھوڑا سا بڑا کر دیا سائز کو اور سیمپل میں یہاں پر کلک کرنے لگ گیا یہ ٹون بھی بہت زیادہ یوز ہونے والا ہے آپ کے فوٹو شاپ میں آپ نے نیچے والے جو آپ کا فیس کا اصلی کلر ہے اس پر کلک کرنا ہے اور آپ نے ساتھ آلٹ کو بھی دبانا ہے آلٹ کو دبانے سے آپ کا کلر پک کر لیتا ہے جو آپ کے فیس کا اوریجنل کلر ہوتا ہے یہاں پر میں نے تھوڑا سا اسے اور بڑا کر لیا اور سیمپل میں میں نے یہاں پر کلک کرنا شروع کر دیا یہ دیکھیں آپ کی ایمیج میں بہت زیادہ فرائق آئے گا یہاں پر یہ میں نے کلک کر دیا اور یہاں پر میں نے اپنے ہاتھوں پر بھی کلک کر دیا یہ ایڈیٹنگ کرنے کا بہت تھی سیمپل طریقہ ہے میری طرف سے اگر آپ اس کو مکمل ڈیٹیل سے کریں گے تو بہت بہت ہی اچھا ریزلٹ آپ کو ملے گا اس کا یہ دیکھیں دوستو تھوڑا سا اگر رہ گیا تو آپ اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے تھوڑا سا زوم کیا اس کو زوم کرنے کے بعد میں نے اس کو بند کیا لیار کو یہ دیکھیں دوستو آپ کی ایمیج میں بہت زیادہ فرق آگیا یہاں پر دوسرا ٹول جو میں نے یوز کیا ہے یہاں پر مکسر ٹول سے تو دوستو آپ کو اگلی کلاس میں اس سے بھی اچھے طریقے بتاؤں گا کہ آپ نے اپنی ایمیج کو اس سے بھی اچھا کیسے بنانا ہے تو ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب پر دیں اور بیل آئیکن کو دوبارہ دیں کیونکہ آپ کو میرے ٹیٹوریلز بہت زیادہ بہت کچھ سکھانے والے ہیں تو اب تک کیلئے اتنا ہے اسلام علیکم اللہ حافظ